بسم اللہ الرحمن الرحیم جنسٹی افادات جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر ریبیشنسل کے زیرے تمام آج کی تقریب میں کشمیر کے خصوصی حوالہ سے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ نہ صرف ریاستے جمہو کشمیر سے متعلق اہمیت رکھتے ہیں بلکہ یہ ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق تمام آزادی پسند اشخاص اور اقوان کے لیے بنیادی اہمیت کا حمل ہے قوموں کا حق حق خودرادیت اور کسی خطہ میں رہنے والے اشخاص کی تہذیبی نسلی جغرافیائی لسانی اور مذہبی شنافت ایسے بنادی عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ہی جدید قومی ریاستوں کا وجود قائم ہوتا ہے گزشتہ صدی کی دو عظیم جنگوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہکاریاں اور مستقبل میں نو انسانی کے تحفظ اور بین الاقوامی عم کے قیام کے لیے قائم ہونے والی بین الاقوامی تنظیموں میں حق خودرادیت اور قومی شنافت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیاد دو فطری اصولوں پر رکھی گئی ہے جن میں محضب دنیا میں ان اصولوں کو عالمی امن و سلامتی اور انسانیت کی فلاہ و بہبود کی کنجی سمجھا جاتا ہے کشمیریوں کے حق خودرادیت کو پانچ جنوری انیس سو انچارز کی قرارداد میں نہ صرف واضح طور پر تسلیم کیا گیا بلکہ اس قرارداد میں دیگر قراردادوں پر عمر دامد اور عدادانہ رائے شماری کے لیے واضح روڈ میٹ بھی دیا گیا ہے آج کے پروگرام میں یقینا اہل قلم اور اہل علم حضرات اس دن کے مناسبت سے ان موضوعات پر تحقیقی اور علمی ممفاد پیش کریں گے اور ہم سب کو مسئلہ کشمیر کے اصل تناظر میں سمجھیں اور اس کو ضرورت طور پر بجاگر کرنے میں مدد دیں گے موضوعات مہمانہ رائے گرامی جس طرح آج کی تقریب عداد جمعوں کشمیر یونیورسٹی اور جمعوں کشمیر لیمیشن سیلز کے اشتراف سے منقد کی جا رہی ہے اسی طرح کے دیگر پروگرام بھی کشمیر کے حوالہ سے دونوں اداروں کے اشتراف سے اکثر منقد ہوتے ہیں اس سلسلے میں جناب ڈاکٹر کلیم اباسی وائس چانسلر اور ان کے رفقہ کا تعاون ہمیشہ مثالی رہا ہے میں ان کا بہت شکر بزارت ہوں جمعوں کشمیر لیمیشن سیلز جس کے چیرمن جناب وزیر آدم عداد حکومت ریاست جمعوں کشمیر ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تحقیق کو تدوین کو فروغ دینے اور مسئلہ کشمیر کو اندرون ریاست اور بینوں لقوامی طور پر ترویر دینے کے لیے اس کے فرائز میں شامل ہیں اس سلسلہ میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تحقیق کرنے والے اداروں اور اشخاص سے مسلسل رابطہ رکھنا اور مسئلہ کشمیر کے مقصر پہلوں کو نجوان نسل تک پہنچانا اور ان کو جدید ٹکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا تک روشناس کرانے کے لیے محارت فراہم کرنا ہماری ابرلین ترجیحات ہیں تمام ازلائی اور تحصیل ہیڈکوارٹرز میں سکول اور کالوجز میں مسئلہ کشمیر کے مقصر پہلوں پر ملٹی میڈیا بریفنگ کا اتمام کیا جاتا رہا ہے اور کوویٹ کے وجہ سے گزشتہ دو سات سے یہ سرگرمیاں ہمیں کچھ محدود کرنا پڑی ہیں آج کا دور کمپیوٹر ٹکنالوجی کا دور ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس سے استفادہ کرنا اہم ضرورت بن چکی ہے مسئلہ کشمیر کو الیٹرونک ذرائع سے دنیا میں جاغر کرنے بینار قوامی تنظیموں اور ادارہ جات تک کشمیریوں کے آواز موثر طور پر پہنچانے کے لیے ان ادارہ جات کے طریقہ کار کو اپنانا وقت کا تقاعدہ ہے اس مقصد کے لیے جمعہ کشمیری ریبریشن سیل نے آج سے چار سال قبل الیٹرونک لابنگ کمپین شروع کی تھی اس کے تحت یونیورسٹیز کے طلبہ و طلبہ کو کنٹینٹ ٹرائٹنگ کی تربیت اور بذریہ ای میل پینل اقوامی ذالجات تک ترسیل کا میکنزم سمجھایا جاتا ہے اس سلسلے میں یونیورسٹی حدہ کے شعبہ قانون کے دو اسادہ کی خدمات حاصل کی گئیں ویمن یونیورسٹی باغ اور پونچھ یونیورسٹی میں ورکشاپس کا اعتماع دوہزار انیس میں کیا گیا جو کہ بہت کامیاب رہا تاہم کوویٹ کی وجہ سے اس کا تسلسل جاری نہ رہ سکا اب اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور ہمیں آئندہ کے لیے آداد کشمیری کی دیگر یونیورسٹیز میں ورکشاپس کے بعد ہمارے طلبہ کی ایک خاصی تعداد اس میں محارت حاصل کر سکے گی جناب وزیر آدم نے اپنا عوضہ سمالتے ہی مسئلہ کشمیر کو انظرون ریاست اور بینالتوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے جمعہ کشمیر لیپریشن سیل کی تنظیب انو کا فیصلہ کیا اور اس اسلام میں جمعہ کشمیر اور مسئلہ کشمیر کے مقصد پہلوموں پر ریسرچ پر خاص توجہ مرکوز کی جا رہی ہے ریسرچ کے لیے کشمیر فالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا علیہدہ یونٹ جلالباد میں قائم کیا گیا ہے یہاں طلبہ سکولرز اور انسانی حقوق سے متعلق کارکنان کی سہولت کے لیے لیبریڈی قائم کی گئی ہے جبکہ ریسرچ میں دلچسپی رکھنے والوں اور طلبہ کے لیے آئندہ ایک دو ہستے میں تحقیقی طریقہ کار ریسرچ میتھڈالوجی پر ایک پر شابقہ اعتمام کیا جائے گا جس میں آزاد کشمیر کی یونیورسٹیس کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور سے بھی ریسرچ پرسنس کی خدمات حاصل کی جائیں گی اس کے علاوہ اس انسٹیٹیوٹ کے دیرے تمام کشمیر کے مختلف موضوعات پر بحث و مباعثہ اور طلبہ آگاہی کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جا رہی ہیں اس ادارہ کے دیرے تمام ایک ریسرچ جرنل انٹرنیچنل جرنل آف کشمیر سٹیڈیز بھی شائع کیا جا رہا ہے مقبوضہ جمہور کشمیر سے متعلق خبروں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو مہنامہ کشمیر ٹوڈے میں شائع کی جا رہا ہے مقبوضہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحقیق اور ان کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے اس سلسلہ میں انسٹیٹیوٹ تحقیق اور کمپلینٹ رائٹنگ کے بین الاقوامی میار کے مطابق طلبہ و سادزہ کرام انسانی حقوق سے متعلق کارپنوں کو تربیت اور سہولت ان کو فرام کی جائے گی جمہور کشمیر لیبریشن سیل کا راول پرنڈی آفیس میڈیا سنٹر کے طور پر کام کر رہا ہے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کی مانیٹرنگ باقائدگی سے کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جاگر کیا جا رہا ہے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر روجا کرنے میں سب سے اہم کردار ہماری بیرون مقیم کشمیر کمیونٹی کا ہے ان کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک مسقل سنٹر قائم پر رکھا ہے جو کہ میرپور میں ہے معزز حاضرین مسئلہ کشمیر پر تحقیق جدید کمپیٹو ٹیکنالوجی کے استعمال اور نوجوانوں کو شامل کیے بغیر ہماری کوششیں کامیابی سے ہمکنات نہیں ہو سکتی ہیں ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھارت ان تمام شوہجات میں ہم سے آگے ہے اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ فور اقدامات اٹھائے جائیں ہمیں اس حسنے میں تمام صلاحیتوں اور وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اجتماعی جدو جہد کی ضرورت ہے ادالہ کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات جن کا دسکرہ میں نے اوپر کیا ہے ان پر عمل درامت اور خاطر خواہ نتائج جناب وزیراعظم کی خصوصی توجہ پر آپ تمام اہل علم و دانش کی رہنمائی اور فصلہ افزائی کے بغیر ممکن نہ ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کا تعاون ہمیشہ جاری رہے گا